موسیقی نمشکار آداب کرائیم پیٹرول کے آج کے اپیسوڈ میں آپ سب کا سواگت ہے شہر کی بھاگتی زندگی کے اس دور میں ماتا پتا کا بچوں کے لیے سمیں نکال بانا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے اس لیے اکثر ماتا پتا بچے کی دیکھ ریکھ اور اس کی پڑھائی کے لیے اسے ہوسٹل کی ایک نئی دنیا میں بھیج دیتے ہیں گھر سے دور رہ کر بچے اور ماتا پتا کے بیچ میں ایک دوری بن جاتی ہے وہیں وہ بچہ اپنی تکلیفیں اپنی پریشانیاں ان سے چھپانے لگتا ہے ایسے میں ہوسٹل کے ٹیچرز اور سٹاف کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہی ہوتے ہیں جو اس وقت بچے کی مدد کر سکتے ہیں لیکن ہماری آج کی کہانی ہمیں ہوسٹل کی زندگی کا ایک دوسرا پنہ دکھائے گی موسیقی 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 باتیں کم کرو تم لوگ جلدی جلدی کھانا کھاؤ اور اپنے روم میں چلو اے ڈیسٹبین آرام سے کھانا جہاں کھانا دکھانے تو سنا چالو اے ڈیسٹبین تو کیوں نہیں کھا رہا آج رات پیشل دینر کا پلان منایا ہے اب یہ ہوسٹل کا سادہ کھانا کسی جائے گا پینٹ میں کہاں بات میں باتاتا ہوں اے ڈیسٹبین کھانا کیوں نہیں کھا رہا تم بھوک نہیں ہے سر تب یہ ٹھیک ہے نا تمہاری ہاں سر جلدی سے کھانا کھاؤ اور اپنے روم میں چلو اے ڈیسٹبین چھپکلی بھی نا سیٹی ٹی 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 کی طرح ہے جب دیکھو جہاں دیکھو پرکٹ ہو جاتا ہے اے ڈیسٹبین اور کھائے گا تھنگ سے نام لے ورنہ یہ ہی بٹک کر ماروں گا تو مارے گا بچ چھلا کے پکا دیا ہوسٹل کھان کھان کون ہے کون ہے وہاں پہ کون ہے وہاں پہ کون ہے یہ تو ابھی نہیں ہے وارڈن ساہب وارڈن ساہب اے جلدی آئیے دیکھئے دیکھئے اے چاہیے اے پ Resident consider کھان کھان possible کھانکک کھان 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 کھانatore ی happiest ہیلو نام کم تھا نا سر پالا جی چلڈرن ہسپیٹل میں ایک بچے کی ایکشیڈنٹ کا کیس آیا ہے ٹھیک ہے ہم ابھی آتے ہیں بینے کو یہ لوگ بچا نہیں پائے سر آپ کون جی میں ہوسٹل وارڈن اکھلے شرما اس کے پیرنٹس کو انفرم کیا آپ نے ورک تھی نہیں ملا یوگیش ان سے نمبر لیکے اس کے پیرنٹس کو انفرم کر دو سر نمبر پتا یہ پریز آپ چھوئیے ماند مینے 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 میرا بچے کہا چلا کیا چھوڑیے کہا چلا کیا آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا جی سر بینے کا بیہیوئر کیا تھا میرا مطلب اس نے کبھی آپ سے کچھ بتایا ہو اسے پڑھائی کا پریشر تھا یا اسے کوئی تنگ کرتا تھا نہیں سر میرا بینے بہت اچھا لگا تھا سر بڑھنے لکھنے میں بہت اچھا تھا سر جی سر کبھی بھی بینے کی کوئی کمپلین نہیں آئی سر پھر بھی مجھے لگتا ہے سر کی یہ ایکسیڈنٹ ہی ہے یہ پتا لگا نا ہمارا کام ہے موسیقی سر ہم تو ڈیوٹی پر چوکرنا بیٹھے تھے تب ہی ادھر سے وہ آواز آیا جیسے کوئی تیجی سے بھاگ کے گیا ہو وائسا تو ہم سر پر دوڑ کر بھاگے تو کہاں دیکھتے ہیں کہ بینے خون میں سنا پڑا ہے یہ بینے رہتا کہا تھا کہا تھا اس کا کمرہ پہلے مالے میں دوسرے مالے میں تو بڑا بچے لوگ رہتا ہے یہاں آسٹلوں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں ہاں ہے نا سر ایک کیمرہ تو گیٹ کے باہر لگا ہے اور دوسرا کیمرہ گلیارے کے اندر لیکن گلیارے والا کچھ دن سے ٹھیک نہیں چل رہا ہے ہم سکول والوں کو بولی دے لیکن ابھی تک ٹھیک ہی نہیں کروایا یہ بینے کمرے میں اکیلے رہتا تھا نہیں ہر کمرہ میں دو تین بچہ ساتھ میں رہتا ہے یہ بینے کے رومیٹ سے ملنا ہے ہاں چلیے نا سر آئیے چلیے آپ لوگ یہ رہی پرنسپت صاحب ہمیں بینے کے کے ساتھ میں سکول کے بچوں سے پوشتاچ کرنی ہے اوکی ہم آپ کو پورا کوپریٹ کریں گے لیکن یہ پولیس کے وردی میں ہم اپنے سکول میں اور ہسٹل میں آپ کو اپنے پوشتاچ بات میں کر لیں گے فیلال ہمیں آپ کے کمپس میں جتنے بھی سی 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 ٹی بھی لگے ہیں ان کی فوٹے چیک کرنی ہوگی اکلیش جی سر انہیں جتنی بھی سی 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 ٹی بھی فوٹے چاہیے نا ایبلیبل کرا دو اوکی اوکی تینکی تینکی آئی آئیے سر آپ کو کیا لگتا ہے وینے خود گرا ہوگا یا اسے کسی نے گرایا ہوگا واشمن کے بیان کے مطابق وہ کسی کے چلنے کی آواز سنکے وہاں آیا تھا اگر کوئی چھت سے گرا ہوتا تو وہ گرنے کی آواز سنکر وہاں آتا ہے سر یہ بھی تو ہو ستا ہے کہ واشمن نے ہم سے جھوٹ بولا ہو یہ تو سی سی ٹی بھی فوٹے ج دیکھ کے ہی پتا چلے گا پولیس جیسے جیسے اس کی انویسٹیگیشن میں آگے بڑھ رہی تھی کہیں نہ کہیں انہیں لگنے لگا تھا کہ یہ کوئی سوسائیڈ یا ایکسیڈنٹ کا کیس نہیں ہے بلکہ یہ مردر بھی ہو سکتا ہے سر سر یہ دیکھیں سر رات کو پہنے بارہ بجے وینے ہوسٹل سے باہر نکلا تھا اور بارہ بجے واشمن نے ہوسٹل کا gate lock کر دیا تھا سر تین پہتالیس پر اچانک واشمن کی آنکھ کھولی اور وہ دوڑ کر اس جگہ گیا جہاں پر اسے وینے جمین پر پڑا ملا جوگیش جھرے اسے زوم کرنا یہ دیکھ وینے جس ایریا میں گرا وہ ایریا سی سی ٹی بھی کی رینج سے باہر ہے یعنی کہ ہمیں واشمن کے بیان کے مطابق ہی چلنا ہوگا دیکھیں اس بچے کی کوئی کمپلین مجھے آس ٹک نہیں بھی لی تھی اور میرے پوائنٹ او ویو سے یہ مہج ایک ایک ایکسیڈن تھا مسٹر دوبے وہ پتہ لگانا ہمارا کام ہے یہ پرمود ہے آپ کو جہاں بھی جانا ہے جن سے بھی ملنا ہے ہی ویل ہیلپ یو آئیے سر یہ ہی بوائیز ہسٹل ہے سارے بچے یہ ہی رہتے ہیں یہ کمرا کیسے ٹوٹا ہوا بچے بڑے شرارتی ہیں سر کچھ دن پہلے ہی ان لوگوں نے توڑ دیا پرنسپل صاحب نے جانچ بیٹھائی ہے ہمارے اوپر بھی جانچ چل رہی ہیں اور یہ بینے کا کمرا وہ کہاں پر ہے وہ اوپر ہے سر آئیے یہ ہے بینے کا کمرا بینے کے روم میٹس کہاں ہیں سر وہ انوال فنکشن ہونے والا ہے تو وہ ایکٹیویٹی روم میں ہوگا یوگی کمرے کی اچھی طرح سے تلاشی لو شاید کوئی کام کی چیز ملے جی سر آپ چلیے میری سار چلیے سر گابل بیٹا تم نے بینے کو آخری بار کتنے بجے دیکھا تھے سر کچھ پونے بارہ بجے آپ کا یاد ہے آپ کو ہاں سر کیونکہ اسی ٹائم پہ ووچمن آگے روم چیک کرتا ہے اور پھر ہوسٹل کا گیٹ لوگ کرتا ہے چلو بچوں رات زیادہ ہو گئی ہے سو جاؤ سر ووچمن تو سنٹٹی کو ہی بند کر دیتا ہے لیکن ابھی آنوال فنکشن کی تیاریاں چل رہی ہیں اس لئے وہ ایک گھنڈا لیٹ بند کرتا ہے اس کے روم چیک کرنے کے پاس دیس منٹ بعد ہی بینے باہر گیا تھا اس نے بیڑا آپ کو بدایا ہے نہیں کہ کہاں جا رہا ہے سر مجھے لگا کہ واش روم گیا ہوگا لیکن تھوڑی دیر ہوگی تو میں اس لئے کسی پاس کی روم میں بیٹھا ہوگا اور پھر میں گانا سندے سندے سو گیا سر بینے سے آپ کی اچھی دوست دیتی نا ہاں سر بہت اچھی اچھا ایک بات بتاؤ کیا بینے اکثر اتنی دیر آت میں باہر جایا کرتا تھا نئی سر لیکن کبھی کبھی جاہا تھا سب اجے کے روم میں جاتے تھے لیپ ٹپ پر موویز دیکھنے نئی سر اس رات بینے میرے کبرے میں نہیں آیا تھا دیکھو بیٹایا دیٹرنے کی کوئی بات نہیں ہے کوئی کچھ نہیں کہے گا تم سے نئی سر میں جھٹنے بول رہا ہم کبھی کبھی رات میں مووویز دیکھتے تھے لیکن وہ اس رات نہیں آیا تھا تم نے لازٹ ٹائم بینے کو کب تیکھا تھا میس میں کھانا کھا رہے تھے تب ارے بینے تو کیوں نہیں کھا رہا آج رات پیشل دینر کا پلان منایا اب یہ ہوشٹل کا سادہ کھانا کسی جائے گا پیٹھ میں بیٹا بینے نے کچھ بتایا تھا کہ اس رات وہ کہاں جا رہا تھا نئی سر ٹھیک کنال کیا کر رہے ہو جی سر کپڑے گندے ہو گئی سر وہی دھو رہا ہوں سر جلدی سے میرے آفیس میں نیچے آ جاؤ پولیس آئی ہے تم سے کچھ پوچھتاچ کرنے کے لیے آدھی رات میں ہوسٹل کی زمین پر ایک بارہ سال کے بچے بینے کی لاش ملتی ہے بینے نے کوئی سوسائیڈ نوٹ نہیں چھوڑا تھا اس لئے پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج اور سکول کے ٹیچرز اور اس کے قریبی دوستوں سے پتہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا یہ کوئی آتمتیا کا کیس ہے یا پھر اس میں مرڈر کے کوئی راز چھپے ہیں بینے کی موت کی اس گھٹنا سے سٹولینٹس ہوسٹل سٹاف اور پورا رانچی شہر گہرے صدمے میں تھا جایتر وقت نے کلاس میٹ اجے اور سنجک ساتھ ہی گھومتا تھا بینے کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا ہاں لیکن میں نے بینے اور اس کے رومیٹ راہل کے بارے میں کوئی سنا تھا کیا سنا تھا سر لڑکے راہل کو بینے کی گل فرینڈ بلا بلا کچھڑا تھے سر یہ تو مجھے پتا نہیں لیکن ایک دن میں نے ان دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تھا بینے میری بات تو سن بینے چھوڑا تھا بینے تو مجھے ساتھ کیوں نہیں رہنا ساتھا اس روم میں باتا نا بینے میں نے کہا نہیں رہنا مجھے تیرے ساتھ بینے لیکن ہوا کیا بہت تو بتاؤں سارے لڑکے شراغتے ہمیں ترہ ترہ کی باتیں گرتے مجھے نہیں رہنا بینے میری بات تو سنو جیسے ہی چپکل ہی مجھے دوسرا روم دے دے گا میں چیچ کر دوں گا بس بینے مجھے نہیں رہنا تیرے ساتھ بینے میرے کہانہ نہیں تو نہیں بینے میری بات تو سن لے ایک بات کلیر ہے کہ ان دونوں میں دوستی بلکل نہیں ٹھیک تم جاؤ یہ بینے اپنا روم چینج کیوں کرنا چاہتا تھا ان لڑکوں کا کیا ہے سر روزانہ کوئی نو کوئی نے بہانہ ملنا چاہیے روم چینج کرنے کے لیے اور وہ باقی لڑکے جو انہیں چڑھایا کرتے تھے ان کا کیا ایسے چھوٹے موٹے ہنسی مزاگ تو سکول کولیجز میں ہوا کرتے ہیں نا سر ویسے کوئی بھی سیریاس بات ہوئی ہوتی مجھے تو ضرور پتا چلتا ان لڑکوں کے بارے میں کچھ پتا لگا جنہوں نے کیمرا توڑا تھا نہیں سر ارے تو کیمرا توڑتے بات ریکارڈنگ تو ہی ہوگی نا ارے سر آج کل کے بچے تو سمارٹ فون سے بھی زیادہ سمارٹ ہوتے ہیں سارے کے سارے منکی کر پہنے ہوئے تھے یہ وینے کے سپیشل ڈینر سے کیا مطلب تھا کہاں جا سکتا تھا وہ پتہ نہیں سر کیمپس سے باہر نکلنا تو ہی مپوسیبل ہے گیٹ پہ ہمیشہ گارڈ رہتا ہے سر ایک منٹ سر وینے اگر ڈینر کے لیے باہر گیا بھی تھا تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ گیٹ بند ہونے سے پہلے ہی واپس آگیا ہو یہ ہمیں وینے کے ٹیچرز اور کلاس میٹ سب سے بات کرنی آج تو موشکل ہے سر سر یہ وینے کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے سر واشمن کے مطابق اس نے رات کو تین بچ کر پیتالیس منٹ پر کوئی آواز سنی تھی لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ گیارہ بچ کر پیتالیس منٹ سے تین بچ کر پیتالیس منٹ تک وینے تھا کہاں یہی تو پتا لگانا ہے وینے اگر چھت سے گرا ہے تو پھر اس کا چہرہ کیوں ڈیمیج ہے اس کی آنکھ اور ناکھ پر چوٹ لگنے کا کیا کارن ہو سکتا ہے جبکہ اس کی لاش تو پیٹ کے بل ملی تھی یوگیشک کام کرو وینے کی پوسٹ مارڈم ریپورٹ سے یہ پتا لگاؤ کہ اس رات وینے نے کھایا کیا تھا اوکی سر بہت دکھ کی بات ہے کہ ہمارے سکول میں ایک ایکسلٹ کی وجہ سے ہمارے سکول کے بچے کی موت ہو گئی پوری سٹیٹ میں ہمارے سکول کا ایک ریپورٹیشن ہے نام ہے اب ہمارے سامنے جمعہ واری ہے کہ ہم اپنے سکول کا ریپورٹیشن کیسے بچائیں پولیس آئے گی آپ سے کئی طرح کے سوالات پوچھے جائیں گے آپ کو یہ ہی سوال کا جواب دینا ہے جتنا جیروری ہے got it ایک طرف ٹیچرز اور سٹاف اپنے سکول کی ریپورٹیشن بچانے میں لگے ہوئے تھے اور وہیں دوسری طرف پولیس کے لیے کیس آسان نہیں تھا کیونکہ انہیں بچوں کی امر کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنی انویسٹیگیشن کو بہت سوچ سمجھ کر آگے بڑھا آنا تھا 6 x minus 42 6 x x 6 x آئیے سر انہیں پرنسپل صاحب نے بھیجا ہے آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں بولی سر مسٹر وینود ہمیں جی کلاس کے بچوں سے کچھ بات کرنی آس پلیس سر آئی نور اچھا ہمیں بتائیں گے یہ بینے کہاں بیٹھا کرتا تھا سر بینے تو وہاں بیٹھا تھا پرتھک کے پاس بچوں ایک بات بتائیں گے آپ لوگ کیا ہمیں بتائیں گے کہ بینے نے کسی کے ساتھ جگڑا کیا تھا نو سر یا بینے نے کسی کو پریشان کیا تھا نو سر کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ میں سے بینے کا سب سے اچھا دوست کون ہے تمہارا نام اجے ہے نا یس سر تمہیں سے ہم نے اُس دن کمرے میں بات کی تھی یس سر نیسٹر وینود جی سر کیا میں اجے سے تھوڑی دیر باہر بات کر سکتا ہوں جی سر اجے تم سرگزہ باہر جاؤ تینکیو بینے کا بیہیویئر کیسا تھا نارمالی تھا سر بیٹا بینے کا کوئی ایسا سیکریٹ جو تم ہمیں بتانا چاہتے ہو جو بینے اپنے دوستوں کو نہیں بتاتا ہو جیسے کی بینے اس رات کس سے ملنے گیا تھا نہیں پتا سر اچھا بیٹا راہل اور بینے تو روم میٹس تھے نا پھر دونوں ساتھ میں کیوں نہیں بیٹھتے تھے دونوں پہلے ساتھ ہی بیٹھتے تھے پھر ایک دن بینے میرے پاس آیا اور اس نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کی لے کہا اور جب راہل کلاس میں آیا تو اسی بات کو لے کر بینے کے ساتھ راہل کا جھگڑا ہو گیا آجے یہاں کیوں بیٹھا ہے میری سیٹ ہے میں روچ بینے کے بگل میں بیٹھتا ہوں پوٹیاں سے آج سے میرے بگل میں یہ بیٹھے گا تو جا کے پیچھے بیٹھا پر تمہیں ساتھ سے کیوں بھی ایف کر رہا ہے بتانا میں نے کیا کیا ہے دوست تمہیں اے میں نے کہا نا پیچھے بیٹھ چل جا اے وینے جاڑو مٹ چلو تیرے گرل فرینڈ رونے لگی گی اچھا اور ایک بار راہل کو سارے دوست وینے کی گرل فرینڈ کیوں بلاتے تھے پتہ نہیں سر بس بلاتے تھے تو وینے اور تم ساری کلاسز میں ساتھ میں ہی بیٹھتے تھے ہاں سر بس آٹھ کلاس کو چھوڑ کر تنڈیا مانڈم یہ سر لوگ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں سنڈیا جی ہمیں وینے کے بارے میں کچھ سوال کرنے ہیں آپ سے آپ سب لوگ چپ چپ اپنا کام کریے ہم ابھی آتے ہیں سنڈیا جی آپ نے کبھی وینے کو خراب موڈ میں یا ڈیپریشن میں دیکھا تھا نہیں سر وہ تو بالکل نارمل تھا باقی بچہ لوگ کے ساتھ مل جل کر اپنا کام کیا کرتا تھا بہت دکھ ہوا سر اس کے ایکسیڈن کا سن کر آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا سر جیسا باتشیت سب لوگ سکول میں کر رہا ہے اس کے بات تو یہ ہی لگتا ہے لیکن ابھی کچھ کلیر نہیں ہوا ہے جہاں جاری ہے اس کی سنڈیا جی کام کیجئے آپ کی آرٹ کلاس میں جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں ان کی لسٹ دیجئے جس میں بینے آیا کرتا تھا جی پس ایک بات بتائیے آپ کی آرٹ کلاس میں بینے کس کے ساتھ بیٹھتا تھا وہ رہی فاکمہ سر فاکمہ بیٹا یہ آنکل لوگ تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں فاکمہ بیٹا ڈر ہو نہیں اگر آپ نہیں چاہتی کہ ہم یہاں بات کریں تو چلتے چلتے کرتے ہیں بیٹا آپ کی آرٹ ٹیچر نے ہمیں پتایا کہ آرٹ کلاس میں آپ بینے کے ساتھ بیٹھا کرتی تھے بینے آپ کا دوست تھا کیا بینے کی کسی سے فائٹ ہوئی تھی آجا چلو چھوڑو اس بات کو ایک بات بتاؤ آپ کو درائنگ پسند ہے بینے کیسی درائنگ کرتا تھا بینے کو درائنگ کا بہت شاک تھا بینے کی درائنگ پلاس میں سب سے بیس چھوہم تھی اس نے ایک بار تیچھے کا کاٹھون بھی بنایا تھا سب کو بڑا مزہ آ رہا تھا پھر تو آپ کی آرٹ ٹیچر بینے کو بہت پسند کرتی ہوں گی کیونکہ اس کی درائنگ اچھی تھا نہیں ٹیچر کو وہ کاٹھون دیکھ کر بہت گستہ آیا بینے کیا ہے کچھ نہیں مہم کچھ نہیں ہے یہ کیا ہے یہ سندھیا مہم نے بینے کو بہت مہارا بہت درد ہو رہا تھا اسے سندھ کے بات سندھیا مہم بینے کو بلکل پسند نہیں کرتی تھی بلکل اچھے سے بات نہیں کرتی تھی ہاں تو کیا ہو گیا سر ہم اور بھی تو بچہ لوگ کو پنیشمنٹ دیتے ہیں نا لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم انہیں مار ڈالیں گے سر کبھی کبھی بچہ لوگ کلاس میں اتنا شہطانی کر دیتا ہے کہ ہم نے ان کو پنیش کرنا پڑتا ہے تو آپ نے بینے کو ایک ہی بار پنیش کیا تھا اب سر ہمیں نہ جانا ہوگا اب ہمارے کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے ٹھیک ہے تین کی راہل بیٹا بلکل مت خوبراؤ سب کچھ کھل کے باتاو سر سب مجھے بینے کی گل پرین کےگہ چڑھاتے تھے اور یہ سب مجھے زرا سا بھی اچھا ہی لگتا تھا اور اس سے بینے بھی چڑھتا تھا سر راہل آپ ہمیں ایک بات بتائیے سب آپ کو ایسا کیوں چڑھاتے تھے سر جب ہمارا نیا 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 ایڈمیشن ہوا تھا تو سینیورز نے ہمارے لائگن کی تھی ابھے تو دست میں بولانا آتا ہے دہنس .."تانس کرے کی نہیں؟ν�� Standüğرو سے ہوا آپنا ایک کام کرو ایک دوسرے کمناë مثل کر کے دیں سر اگلے دن کوریڈور میں سب ہمیں چڑھانے لگے اے دیکھو دیکھو ہیروین جا رہے ہیں اے ہیروین کیا مست لگ رہا ہوا ساتھ میں ہے دیکھیں 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 دو ایک کام کر دور جا میرے سے پر کیوں سر تب سے بینے کو میرے ساتھ رہنا پسند نہیں آتا تھا اس نے اپنی کلاس میں بھی سیٹ چینج کر لی اور وہ اپنا روم بھی چینج کرانا چاہتا تھا سر کس نے کی تھی آپ کی ریگ منکی گینگ میرے پیار کے پرندوں چلا ہم نکل جاتے ہیں اس سے پہلے منکی گینگ کا اور کچھ دیکھنے کا من ہو جائے نکل ابھی نکلنا کون کون لوگ ہیں اس منکی گینگ میں بتا نہیں سر اچھا ایک بات بتا اگلے دن جو لوگ تمہیں چڑھا رہے تھے کون تھے وہ لوگ سر سینئر تھے سنینا اور اس کے دوست سنیل اور اس کے دوست کونال کیا کر رہے ہو پریئر کا ٹائم ہو گیا سبھی بچے جا چکے ہیں جلدی سے آ جاؤ جی سر ابھی آیا سر مینے کی موت کو تین دن بیٹ چکے تھے لیکن اپنی پوری انویسٹیگیشن کے باوجود پولس اب تک کسی بھی پختہ نتیجے پر نہیں پہنچ پائی تھی سورنٹس کے ماتا پتا اور رانچی شہر کے لوگ اپنے بچوں کی سیفٹی کو لے کر ڈرے ہوئے تھے یہاں تک کہ سکول ایڈمنیسٹریشن پر بھی سکول کی سیفٹی کو لے کر سوال اٹھنے لگے تھے دوسری طرف میڈیا بھی بار بار پولس سے وینے کی موت کا کارن پوچھ رہی تھی پولس پر پریشر بڑھتا جا رہا تھا اور تب ہی اس کیس کا روخ اچانک تب پلٹ گیا جب پولس کے ہاتھ وینے کی پوسٹ موٹم ریپورٹ آئی ہے سر ریپورٹ کے حساب سے وینے کی موت نیچے گرنے سے نہیں ہوئی ہے بلکہ اس کے سر پر کسی بھاری چیز سے وار کیا گیا تھا اور سر وینے کی موت رات کو ساڑھے بارہ بجے ہوئی تھی وہ بھی بہت زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے سر وینے کا خون قریب چار گھنٹے بہا تھا ایک بات اور سر جس رات وینے کی ڈیتھ ہوئی تھی اس رات کو اس نے ڈینر میں مٹن کھایا تھا ایک کام کرو وینے کے ہوسٹل کی میس سے یہ پتہ لگاؤ کہ منگلوار کی رات کو میس میں کھانا کیا بنا تھا اور ایک بات فورنسیٹ ٹیم سے وینے کے جوتوں کے سیمپل منگو کیا پتہ اس کے جوتوں کے نیچے کچھ ایسا لگاؤ جس سے ہمیں یہ کلو ملے کہ وہ اس رات کہاں کہاں گیا تھا سر پوسٹ موٹم ریپورٹ نے پولس کے شک کو یقین میں بدل دیا اس رات ہوسٹل میں وینے کی بڑی بہرہمی سے ہتیا کی گئی تھی ایک بارہ سال کے بچے سے کسی کی ایسی کیا دشمنی ہو سکتی تھی کہ کسی کو اسے جان سے مارنے پر مجبور ہونا پڑے یہ سب کیا ہے انسپیکٹر آپ کو پتہ ہے ہمارے سکول کی کیا ریپورٹیشن ہے اب یہ ایک مرڈر کی انویسٹیکیشن بھی ہے جس کے لیے ہمیں آپ کے سکول کے سبھی ٹیچرز، ٹوڈنٹس، ٹاکھ سبھی کے بارے میں انفرمیشن چاہیے جی سر پتہ کرو ہوسٹل سے باہر جانے کے لیے اور کون کون سے گیٹ سے جس رات مینے کی موت ہوئی اس رات میں اس میں مٹن بنا تھا کیا اس دن مانگلوار تھا نا سر اور مانگلوار کو کبھی نانویج نہیں بناتا یہ مجھے مینے کے دو سنیل سے بات کرنی مینے کی موت سے دو دن پہلے آسٹل کے سارے کیمرے کسی منکی گینگ نے توڑ دیئے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ تم اس منکی گینگ کے میمبر ہو منکی گینگ کون سر منکی گینگ سر میں کسی منکی گینگ کا میمبر نہیں ہوں راہول اور مینے کی جس رات ہوسٹل میں ریگنگ ہوئی تھی اس کے بعد سے تم نے اسے چڑھانا شروع کر دیا اے دیکھو دیکھو ہیروین جا رہے ہیں اے ہیروین دیکھو ہوسٹل میں جو کچھ بھی ہوا ہے نا وہ بہت ہی غلط تھا اور کانون اس کے لیے سجا بھی دے سکتا ہے ہمیں اب مینے کی موت کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تو جو کچھ بھی جانتے ہو بتا دو ہمیں ہاں سر ہم نے ہون دونوں کی ریگن کی تھی اور ہم مانکی گینگ نے ہی وہ سی سی ٹی وی کیمرا توڑے تھی سر کیوں توڑے تھی پلان کیا تھا تمہارا کہ تم لوگ مینے کو مارا ہو گیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا نہیں سر ہم نے تو بینے کو وہ تنکرنہ بھی بند کر دیا تھا اے 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 دیکھو اسی گلفنڈ کیسے اس کو سمبھال رہے ہیں چل اپنی گلفنڈ کے ساتھ جا کے کھل یہ میری گلفنڈ نہیں ہے میری گلفنڈ کو یہاں آ رہے کوئی اور ہے تیری گلفنڈ کہاں نے بتانا ابے بول لاؤس کا نام ابے بول فاتھیما فاتھیما با بھائی تو تو مرد بن گا ہے چل اب اسلی مرد بن کے دکھا گھول کر کے دکھا ہم آپ چل اے پکڑ 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 اے پکڑ پکڑ اے پکڑ پکڑ اے پکڑ پکڑ ہاں سر میں مانتا ہوں کہ میری گلتی ہے لیکن میں نے بنے کو نیمہ رہے سر سر خوشتت سے باہر جانے کا ایک راستہ اور بھی ہے چلا سر یہاں سے تو کوئی بھی آرام سے نکل سکتا ہے ایک بات تو کلیر ہے بینے کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ہوا اسی کیمپس کے اندر ہے کیا تو فینسنگ بھی اتنی ہے کہ سٹوڈنٹ نکل کے باہر جائے گا تھا سر کف سی رو سر اور بھی بوٹل ہے اتنی ساری بوٹل تو نشے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے کیونکہ شیاد ہے ہمارے تھانے میں بھی کئی ایسے میڈیکل کیسیز آ چکے ہیں سر یہ دیکھئے لگتا کچھ کھودا گیا ہے تو تازی کو دیو ہی مٹی کھودو اسے جی سر کیا ہے نکال دو اسے سر یہ لیجیے یہ تو خون کے نشائن ہے کیوں گے یہ ٹی شیٹ فوراں سے ہی ٹیم کو بھیگ ہے پتہ کرو ان سے کہ یہ بلیڈ کے سیمپل اور ونہ کے بلیڈ کے سیمپل میچ کرتے ہیں کیا پڑا سپاس جتنی بھی کیمیسٹ چاوپ ہیں ان کب سرپ کے بارے میں پتہ کرو شاید آسٹل سے ہی کوئی خرید کر لاتا رہا سر تم لوگوں کو تمہارے ماں باپ نے یہاں پڑھنے لکھنے کے لیے بیجا اور تم یہاں آ کر نشا کرنے لگے سر سر اس ٹی شیٹ پہ لگے خون کے سیمپل بینے کے بلیڈ سے میچ کر گئے ہیں یہ ٹی شیٹ یہ ٹی شیٹ ہمیں بلی ہے جس پہ بینے کے خون کے دب بے دیں کس کی ہے یہ ٹی شیٹ یہ یہ تو کنال کی ٹی شیٹ ہے سر سر یہ ٹی شیٹ تو میری ہے سر لیکن میں نے بینے کو نہیں مارا سر میں اپنی کب سرپ کی بوٹس دست بین کے پاس رکھتا تھا تاکہ کوئی چوراں آ لے اور جب اس رات میں وہاں گیا تو کون ہے کسم سے سر میں تج بوٹ رہا سر میں نے بینے کو نہیں مارا سر اور تو میں کبھی بینے کے ساتھ کب سرپ بھی نہیں پیا اگر بینے نشا کرتا بھی تھا تو یہ بات کسی کو پتا ہو نہ ہو ایک کو ضرور پتا ہوگا سر میں نے کبھی اسے پیتے ہوئے ہی دیکھا لیکن ہو بھی سکتا ہے سر بینے اتنا اچھا لڑکا نہیں تھا جتنا ہم سوچتے تھے وہ تو ایکزام میں چیٹنگ بھی کرتا تھا اور ایک دن پتا نہیں کہ اسے اسے میچ پیپر مل گیا کیا کر رہے تو کچھ نہیں تو مجھے چپاڑتی رہے اے کچھ نہیں ہونا نا تو اپنا کام کر سر اسے صرف پول بننا تھا اور وہ اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا تھا ہلو سر فارنسک لیب سے بینے کی جوتوں کی ریپورٹ آ گئی ہے اس کے جوتوں میں پینٹ کی نشان لگے ہیں آئیے سر یہ ستاپ کوارٹر ہے یہاں کیمرا کیوں نہیں لگا ہوا ضرورت نہیں تھی تو اسکول پرساسن نے لگوایا ہے کون کون رہتے ہیں سارے ٹیچرز رہتے ہیں سر چلی آئیے تھوڑا سائٹ دینا بھائی سنو بھائیہ یہ پینٹ کا کام کب سے چل رہا ہے سر پچھل ہی ہفتے سے چل رہا ہے پچھل ہفتے سے چل رہا ہے پچھل ہفتے اوپر والے مال کو کیا تھا ابھی یہاں شروع کیا ہوں سر اس کا مطلب بھینے فرس پور پہ گیا تھا چلی آئیے آئیے جاتا آئیے فاطمہ تم یہاں بیٹا کان ہے کیا ہوا وہ پولیس والے انکل آپ اسی سکول میں پڑھا دیئے ہیں جی ہاں پرائیمری سیکشن میں ہوں میں اور آپ جی میں افزل ان کا شوہر آپ لوگوں سے کچھ پوچھتا آج کرنی ہے سر آپ ہمیں کیوں پریشان کر رہے ہیں میں جتنا جانتا تھا سب کچھ بتا دیا اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا افزل صاحب اس میں پریشان کرنے کی کوئی بات نہیں ہے ہمیں پتا چلایا آپ کی بیٹی فاطمہ اور وینے کافی اچھے دوست تھے اور اس رات بینے اس پلور پہ بھی آیا تھا سر آیا ہوگا ہم نے کہا نا کہ ہم اس رات فلم دیکھنے گئے تھے گھر میں کوئی نہیں تھا کیا نام بتایا تھا آپ نے کونسے فلم دیکھنے گئے تھے آپ لو آئرین مین لکشمی مول سر سر خدا کے لئے ہمیں پریشان نہ کریں یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ بینے ہمارے گھر آئے تھا سر میں نے بینے کو بہت بار بینوں سر کے ہاتے جاتے دیکھا ہے مینوٹ سر کون وہ میٹھ سوالی ٹیچر ہاں سر وہی جی ہاں سر وہ ایک دو بار میرے گھر میں آیا تھا ایک سو سر اس کی میٹھ میں کچھ پراببلم ہے تو اسی لئے اکسرا کلاس کے لئے میرے گھر میں آیا تھا مسٹر مینوٹ جی سر گر میں نیا پینٹ کرایا لگتا جی سر پڑ کیوں وہ کیا ہے نا گھر پینٹ کرا لینے سے خون کے داک چھپائی نہیں جا سکتے فورنسک والے سب ڈھونڈ لیتے ہیں سر آپ فالدوں کو بلیم کریں مجھ پہ میں کی ماروں کا وینے کو آپ میٹھ کے ٹیچر ہیں آپ پیپر سیٹ کرتے ہیں آپ ہی کے نوٹ بوک سے ٹک مار کیا ہوا پیپر ہمیں وینے کے پاس سے ملا تھا کیا چل رہا تھا آپ دونوں کے بیچ میں ایکشلی سر میری اور آٹ ٹیچر سندھے کے بھی اچھی دوستی ہے اور سندھے نے ایک دن کلاس میں وینے کو پیٹا تھا اور ایک دن میں نے وینے کو دیکھا çا کام کر پرنسپل کو کمپپلین کر دے اور اپنے پیرنٹس کو بھی ساتھ لیا ارے سب پریصانے اہم سией سندھے الآن میں اگر آپ پیرنٹس کو ساتھ لیا اے گا فرنسپل پکہ ہوسے سکول سے نکالگے مجھے ڈر تھا سر کہ کئی بینے نے سندھری کمپیرنک کر دی تو اس سکول سے نکال دیا جائے گا سر مجھے ڈ chercher کہ کہ کئی بینے نے سندھری کمپیرن کر دی تو اسے سکو سے نکال دیا جائے گا سر اس لئے میں نے اسے ملنے کے لیے گولایا گھوڑاو مت مجھے اپنا دوست سمجھو یہ پرسیلی ڈیس کا پیپر ہے اسے تمہارے مارکس بھی اچھا ہوں گے اور تمہارے پینٹس بہت خود ہوں گے اور دوست ہمیسا ایک دوست کی مددی کرتے ہیں ہنگی سر بس میں نے وہ پیپر دیکھے بینے کو چھپ کروا دیا سر ایک لڑکا سنی اب اسے بات دی جی سر وہ ہمیسا بینے کو تنگ کرتا تھا کیا تنگ کرتا تھا یہی کی سر اسے پیسے لینا سمان مانگوانا اس لئے سر میں نے سونی سے بات کر کہ اسے پرولم سولف گیا دیکھو تم بینے کو اکیلے چھوڑ دو اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے سدھر جاؤ ورنہ یہ میٹرہ پینٹس پل تک جائے گا اوکے اس کے بعد سر انگر میں سب کچھ سولف ہو گیا تھا یہ سب کب ہو یہ سر بینے کے مرنے سے دو دن پہلے کا تھا سر سنیل نے ہم سے جھوٹ بولا تھا اس نے بینے کو تنگ کرنا کبھی بند کیا ہی نہیں اگر یہ بینو سچ کہہ رہا ہے کہ اس نے سنیل کو سکول سے نکلوانے کی دنکی دی تھی تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سنیل بینے سے بندہ لینا چاہتا ہو یوگے یہ آسٹل کے مین گیٹ پر جو سی سی ٹی وی ایس کی فٹے چک کرو پتا کرو کیا نازیہ اپنے پریوار کے ساتھ اس دن گھر سے باہر نکلی تھی اور یہ بھی پتا کرو کہ وہ لکشمی مول میں جو فلم بتا رہی تھی وہ لگی بھی تھی یا نہیں اور ایک بات آسٹل کے آس پاس جتنی بھی میٹ کی دکھانے ہیں وہاں جا کر خود ان سے پتا کرو کیا آسٹل سے کوئی بھی آدمی ان کے یہاں سے مٹن خرید کر لائیا تھا کیا سر سر سی سی ٹی فوٹیج میں نازیہ کی کار ہاوسٹل کے اندر رات کو ایک بجے انٹر ہوتے دکھ رہی ہے لیکن سر شیشے پر تیج روشنی پڑھنے کی وجہ سے کار کے اندر اور کون کون تھا یہ معلوم نہیں لگ پایا اس کار کو ویریفائی کرویا ہے واشمن سی یہ کار کس کی ہے ہاں سر واشمن نے بتایا ہے کہ اس رات کو اس نے نازیہ کی کار کو ہی اندر جاتے دیکھا تھا لیکن سر گاڑی کے شیشے بند ہونی کی وجہ سے وہ بھی نہیں بتا پا رہا ہے کہ گاڑی کے اندر اور کون تھا ایک بات اور سر اس دن ہوسٹل کے اندر صرف تین لوگی میٹ خرید کر لے کر آئے تھے کون کون سر سکول کا گار سکول کا کلر اور سکول ٹیچر نازیہ کا ہزبینڈ آف جل یوگی شک کام کرو منگل بار کی راہ ساڑھے دس پہ دے گی لکشمی مال کے ساری سی سی ڈی بھو پوٹے چیک کرو سر یوگی سمجھ گئے ہاں سر ہمیں یاد نہیں سر کہ ہم نے ٹویچڈے کو کیا کھایا تھا چلیے میں یاد دلا دیتا ہوں اس رات آپ لوگوں کے یہاں مٹن بنا تھا ہو سکتا ہے سر یہ ہمارے ہاں یاد رکھنے والی بات نہیں ہے گھبراو انت بیٹا میں بس آپ سے کچھ سوال کروں گا سچ سچ بتانا آپ نونویج کھاتے ہو چی چکن یا مٹن دونوں تو ایک بات بتاؤ کیا ٹیوزڈے کو آپ نے چکن کھایا تھا نئی مٹن جس دن آپ لوگ لکشمی مال میں وہ فلم دیکھنے کے لئے گئے تھے نا ہم نے اس دن کی سی سی ٹیو فٹیج منگا لیا اس فٹیج کے اندر ہمیں آپ کا بیٹا شریف کئی نظر نہیں آرہا اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کا بیٹا تھا کہا ہے سکول میں سبھی بینے اور فاتی ماں کے باتیں کرتے تھا سر مجھے بہت گھسا آتا تھا ارے دوستو سنو 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 ارے یہ جو اپنا شریف ہے نا شریف اس کی بہنتو اس سے بھی تیز لکھلی ایو ارے بولنے تو دو بھائی اتنی سی عمر میں بای فٹیج بھی بنالیا اس نے اوہ اوہ اب تو کم بنا رہا ہے گلفنڈ نہیں میں نے ابنے کو اپنے گھر مٹن کھانے کو بلائیا تھا اب میں ابو کو کہہ دیا تھا میری تب بھی اٹھک نہیں ہے تو میں فلم دیکھنے نہیں جاؤں گا ان کے جانے کے بعد جب بھی نے گھر آیا شریف جلدیا بھائی بہت موک لگ رہا ہے لیے 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 امی جان نے گرمہ گرم مطن بنایا ہے اس لیے میں میں اس میں کھانا نہیں کھانا تیرا اپنا گھر ہے تو تینسن کیوں لیتا ہے ہاں سننا میں تری یہ گرمہ گرم روٹی لے گیا تھا جلدی جا 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 شریف تیری ممین تو پہلے اچھا کھانا پنایا ہے ہاں بھائی میری امی جان بہت اچھا کھانا بناتی ہے ہاں ہاں تیس پیئے امی آبو جب گھا رہا ہے تونہوں نے دیکھا کے میں نے کیا کر دیا تھا کیا کیا یہ کیا ہو گیا یہ کیسے ہوا اور اپو گلتی سو گیا میرے سے گلتی سو گیا نلائک کہ nobody تم کو نے کیا کر دیا تم بھی اب جو ہو گیا سو ہو گیا اس کے لا 이야기عاص براہ پر یہ ٹھیکانے لگانا پڑھئی ہے نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے اپنے سے خون ساپ کرو تم جلدی جلدی کرو گونا مت لو مت اببو نے دیر رات تک انتجار کیا اس کے بعد بنا کی بوڑی کو بواج ہسٹل میں ڈال کر آگئی بینے تو بچہ تھا لیکن تم تو سمجھدار تھے پیار سے سمجھا سکتے تھے اسے ایرشیا اور جلن انسان کو کبھی کبھی اتنے آویش میں لے جاتی ہیں کہ وہ کب کیا کر بیٹھتا ہے اسے خود پتہ نہیں چلتا بارہ سال کے معصوم بینے کو اپنی جان صرف اس لئے گوانی پڑی کیونکہ وہ اپنے سے بڑے سٹوڈنٹس میں ایک پہچان بنانا چاہتا تھا اور شریف نے صرف دوسروں کے اکسانے بھر سے اتنا خطرناک قدم اٹھا لیا ہے اگر افزل اور نازیہ وقت رہتے وینے کو ہسپیٹل لے جاتے تو شاید وینے کی جان بچ سکتی تھی لیکن اپنے بیٹے کے گناہ کو چھپانے میں انہوں نے خود اپنے ہاتھ خون سے رنگ لیا ہے افزل اور نازیہ پر آئی پی سی کی دھارہ ایک سو سات اور تین سو چار اے کے تحت کورٹ میں کارواہی چل رہی ہے اور ان کے بیٹے شریف کو بال صدار گھرہ میں بھیج دیا گیا ہے اب میں آنوب سونی آپ سے ویدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چونکہ دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol ڈائل ایک شون نشون سباک ایک کو سیکھ ہم سب کو جے ہیں موسیقی موسیقی